السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عربیک لینگویج کا ایک نیک درس پڑھیں گے یہ درس دروس اللغات العربیہ کا انیسوہ درس ہے الدرس التاسعہ آشارہ انیسوہ درس تو اس کے اندر پرنسپل اور کلاس کا ایک استاد ہے وہ بات چیت کرتے ہیں آپس میں مقالمہ کرتے ہیں مدیر کہتا ہے المدیر پرنسپل کہتا ہے کم طالبا جدیدا فی فصل کا یا شیخ اے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں شیخ استاز کو بھی کہا جاتا ہے اور شیخ شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے اور عرب جو ہے وہ شیخ ایک معزز آدمی کو کہتے ہیں اور بڑی عمر کی آدمی کو بھی شیخ کہا جا سکتا ہے تو مدرس جواب دیتا ہے المدرس فیہ آشرت طلاب جددن کہ اس کے اندر نئے دس طالب علم ہیں المدیر پر پر پوچھتا ہے من اینہم اکلہم من بلدن واحدن وہ کہاں سے ہیں کیا وہ سارے کی سارے ایک ہی ملک سے ہیں تو مدرس جواب دیتا ہے لَا نَهِ هُم مِن بِلَادِ مُخْتَلِفَا وہ مختلف ممالک سے ہیں منہم ثلاثت طلاب من الفلبین ان میں سے تین طالب علم فلپائن سے ہیں واربعہ طلاب من اليابان اور چار طالب علم جاپان سے ہیں وطالبانی من الصین اور دو طالب علم چین سے ہیں وطالب واحد من مالیزیا اور ایک طالب علم مالیشیا سے ہیں المدیر پر پوچھتا ہے کیا آپ کی کلاس میں امریکہ سے بھی طالب علم ہیں المدرس جواب دیتا ہے نَعَم جِهَا فِيهِ سَبْعَاتُ طُلَّابِ مِنْ امریکہ کے اس میں سات طالب علم امریکہ سے ہیں المدیر پر پوچھتا ہے اَهُم جُدُدُن کیا وہ نئے ہیں المدرس جواب دیتا ہے لَا هُم قُدَامَ نہیں وہ پرانے طالب علم ہیں المدیر پھر پوچھتا ہے کم طالبا فِيهِ من اوروبا کہ اس کے اندر یوروب سے کتنے طالب علم ہیں المدرس مدرس جواب دیتا ہے فِيهِ خَمْسَتُ طُلَّابِ مِنْ اِنْقِلْتَرَّ کہ اس میں پانچ طالب علم انگلینڈ سے ہیں وَسَمَانِيَا تُلَّابِ مِنْ اَلْمَانِيَا اور آٹھ طالب علم علمانیہ جرمنی کو کہا جاتا ہے کہ آٹھ طالب علم جرمنی سے ہیں وَسِتَتَ طُلَّابِ مِنْ فرَنسا اور چھے طالب علم فرانسے ہیں وَتِسَتُ طُلَّابِ مِنْ اَلْيُونَانِ اور نو طالب علم یونان سے ہیں اس کو انگلیس کے اندر گریز بھی کہا جاتا ہے المدیر پرنسپل کہتا ہے شکرن یا شیخ اے شیخ آپ کا بہت شکریہ اچھا یہ تو درز ہو گیا مقالمہ ایک حیوار ہو گیا اور ابھی ہم اس کی جو مشقے ہیں اس درز کی مشقے وہ پڑھیں گے تو آپ شروع سے آخر تک سن لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ بار بار آپ سنتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو عربی زبان آ جائے گی اور آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تمارین مشقوں کو کہا جاتا ہے اس میں پہلا تمرین ہے پہلا مشق ہے اقرأ وقتوں کہ پڑھو اور لکھو صرف پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ریجسٹر ہے دیری ہے تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھیں گے تو اور بھی پریکٹس ہوگا اور بھی رویجن ہو جائے گی تو اس مکش کو صرف پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اس میں سب سے پہلا جملہ ہے سلاست طلاب تین طالب علم اگلا جملہ ہے سبعہ تطلاب سات طالب علم اگلا ہے اربعہ تطلاب چار طالب علم اگلا ہے سمانیہ تطلاب آٹھ طالب علم اگلا ہے خمسہ تطلاب پانچ طالب علم اگلا ہے تسعہ تطلاب نو طالب علم اگلا ہے ستہ تطلاب چھے طالب علم اور آخری جملہ ہے اچھا اس کے بعد جو مشق ہے وہ بھی اسی طرح ہے اقراو اکتب مگر وہ توڑے لمبے جملے ہیں یہ تو مضاف مضافی لیتے ہیں عدد معدود اس کے اندر بیان کیے گئے جو مشق تھا اس کے اندر اس کی پریکٹس کی گئے ابھی اگلہ جو مشق ہے وہ اس کے اندر بھی اسی طرح ہے مگر وہ لمبے جملے ہیں اقراو اکتب پھڑو اور لکھو نمبر ایک میرے پاس پانچ کتابیں ہیں اور تین قلمیں ہیں نمبر دو خالد لہو ستت و بنائن خالد کے چھے بیٹے ہیں نمبر تین اے آمنہ آپ کے کتنے بھائی ہیں میرے چار بھائی ہیں نمبر چار کہ ہفتے کے اندر سات دن ہوتے ہیں اگلا جملہ ہے کہ اے عمار آپ کے پاس ابھی کتنے ریال ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس آٹھ ریال ہیں اگلا ہے کہ اس محلے کے اندر نو نئے گھر ہیں اگلا ہے کہ اس کتاب کی کتنی قیمت ہے اس کی قیمت سات ریال اور آدھا یعنی ساڑھ سات ریال ہے اس کے بعد ہے کہ اس کلاس کے اندر دس پرانے طالب علم ہیں اور چار نئے طالب علم ہیں اس کے بعد جملہ ہے کہ اب کے پاس کتنی قمیسے ہیں اے ابراہیم وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چار قمیسے ہیں اگلا ہے کہ میرے پاس دو ریال اور پانچ پیسے ہیں اس بس کے اندر دس سواریاں ہیں اس کے بعد جو مشق ہے تیسرا مشق ہے کہ آنے والے سوالات کے جوابات دو مذکورہ عادت کو استعمال کرتے ہوئے بین القوسین جو بریکٹ کے اندر ہے تو اس کی مثال دی ہوئی ہے میرے پاس تین کتابیں ہیں اگلا سوال ہے اے حامد آپ کے کتنے بھائی ہیں اس کا جواب ہے میرے پانچ بھائی ہیں نمبر دو آپ کے کتنے چاچے ہیں تو اس کا جواب ہے میرے چار چاچے ہیں نمبر تین کم ابن اللکیہ شیخ اے شیخ آپ کے کتنے بیٹے ہیں تو اس کا جواب ہے لی ستتو ابنائین میرے چھ بیٹے ہیں نمبر چار کم سوالاں فی حاضد درس اس درس کے اندر کتنے سوال ہیں تو اس کا جواب ہے فی حاضد درسی سمانیتو اسئیلہ کے اس درس کے اندر آٹھ سوالات ہے نمبر پانچ کم راکبن فی الحافلہ کہ بس کے اندر کتنی سواریاں ہیں تو اس کا جواب ہے فی الحافلتی تسعات رکاب کہ بس کے اندر نو سواریہ ہیں نمبر چی کم ریالن فی جائبی کہ آپ کے جیب میں کتنے ریال ہیں کہ اس کا جواب ہے فی جائبی سبعات ریالات کہ میرے جیب کے اندر سات ریال ہیں نمبر سات کم سمن حاضل کتاب کتاب کے کتنی قیمت ہے تو اس کا جواب ہے سمن حاضل کتاب عشرت ریالات یا عشرت قروش جو بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا اگلا مشق ہے نمبر چار اکتب العداد من سلاسہ الى عشرة وجعل کلم من الكلمات الاتیتی معدودا لہا کہ تین سے دس تک عداد لکھو یعنی تین چار پانچی دس تک وجعل کلم من الكلمات الاتیتی اور آنے والے ہر کلمہ ہر لفظ اس کا معدود بناو معدودا لہا جیسے کتاب قلم تاجر یہ سارے الفاظ دیئے ہوئے ہیں تو ان کو استعمال کرنے ہیں تو کس طرح استعمال کریں گے کتاب کو سلاسط کتب اربعات کتب خمسط کتب سمانیت کتب تسعت کتب عشرت کتب اسی طرح قلم کو بھی استعمال کرنا ہے سلاسط اقلام اربعات اقلام خمسط اقلام ستت اقلام سبعات اقلام سمانیت اقلام تسعت اقلام عشرت اقلام پھر تاجر ہے تاجر کو بھی اسی طرح آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اگلا رجل ہے طالب ہے ریال ہے قرش ہے ن condemned تو باقی جو نام ہے جو الفاظ ہے یہ آپ لوگوں نے ہی استعمال کرنے ہیں اگر آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو کمنٹ میں بھی لکھ لے یا اپنے ڈائری میں آپ لکھ سکتے ہیں اگلا ہے اس درس کے اندر جو نئے الفاظ ہم نے سیکھی ہیں نئے حروف سیکھی ہیں وہ انہوں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں سمن قیمت کو کہا جاتا ہے نصفون آدھا الریال ریال ریالاتن اس کا جمع ہے الحافلہ بس حافلاتن اس کا جمع ہے السوال سوال اور اسئلہ اس کا جمع ہے البلد ملک بلاد اس کا جمع ہے اوروبا یورپ فرنس فرانس مختلفتن مختلف اليوم آج ایاما اس کا جمع ہے القرش پیسہ قروش پیسے اس کا جمع ہے راکیب سواری رکاب بہت ساری سواریا جمع ہیں قدیم پرانا اور قداما اس کا جمع ہیں بہت سارے پرانے الجیب ایک جیب جمع اس کا جیوب ہیں بہت سارے جیب المانیا جرمنی اليونان یونان جس کو انگلیش میں گریس کہا جاتا ہے مالیزیا ملیشیا تو یہ آپ کا انیسوہ نمبر درست مکمل ہو گیا آپ بار بار سنیں اور دوسری کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے الفاظ میں بھی استعمال کرتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ عربی زبان آجائے گی آپ بہت جلدی عربی زبان سیکھ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ